چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے توسیلینے سے صاف انکار کر دیا غیر اسمی گفتگو میں صحافی نے سوال کیا رانہ سنہ اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام رجز کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی توسیلینے پر متفق ہیں چیف جسٹس نے کہا رانہ سنہ اللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں میں نے کہا تھا کہ باقیوں کی توسیل کر دیں میں قبول نہیں کروں گا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ مزید سو ارب روپے بڑھے گا روہ مالی سال کا پاور سیکٹر پلان آئی ایم ایف کو شیئر کر دیا گیا جون دو ہزار پچھس تک گردشی قرضہ پچھس سو پچاس ارب سے تجاوز کر گیا گردشی قرضہ کنٹرول نہ ہونے پر آئی ایم ایف کا سخت اظہار تشریح آئی ایم ایف کو ٹاریف ایڈجسمنٹ بروقت کرنے کی عقیم دہانی تیل کی بین الاقوامی قیمتیں ستر ڈالر سے نیچے گر گئیں لیبیا نے بھی خام تیل کی برامدات دوبارہ شروع کرنے پر عظم اندیز ظاہر کر دی دیماند سائٹ پر کمی کے سبب بھی خام تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں اس وقت عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت ارسٹ ڈالر کے آس پاس ٹریڈ ہو رہی ہے وزیراعلا کے پی کی کار کردگی کا اکاؤنٹ خالی ہے خیبر پختون خواہ میں حصے اور شیر پر لڑائی جاری ہے وفاقی وزیر امیر مقام کی اتا ترار کے ہمرا نیوز کانفرنس جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ نفرت پھیرانے کا باعث ہیں علی امین کو وزیراعلا کہنا بھی وزیراعلا کے عوضے کی توہین ہے اتا ترار نے کہا اندر سے کھوکلے انسان ہی صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں پی ٹی آئی نے ایک اے پی میں ایک بھی میاری منصوبہ نہیں بنایا خیبر پختون خواہ میں کمیشن مافیا سرگرم ہے اپنی بات پر قائم رہ کر دکھانا دو ہفتے میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا وزیر دفاع خاجہ آصف کا علی امین گنڈا پور کو چالنج کہا اگر علی امین کے پاس اتنے لشکر ہیں تو دہشتگردی پر قابو پا کر دکھائیں اپنے حلقے میں تو اندر قائم نہیں کر سکتے لیگی رہنمارانہ صلی اللہ نے بھی علی امین گنڈا پور کو خبردار کر دیا کہا آپ اٹک پل پار کر کے دکھائیں جلسے میں جو تقریر کی گئی وہ صرف اور صرف انار کی پھیلانے کے لیے تھی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے ایک اور عزاز برطانیہ میں ہونے والی شوٹنگ چیمپینشپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کی بڑی جیت تین گول چار سلور اور چار کانسی کے تمہوں کی شاندار کامیابی حاصل کی پاکستانی شوٹرز نے ملک کا نام بلند کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے